یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ پیارے دوستو جس طرح محبت سے آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں یقین کریں یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں یہ ٹوپک بہت ہی عجیب و غریب ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے اور جب بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ یہ ہو مسئلہ تو وہ خود حران ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاتھ میں بہت سے چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں ان کو دیکھ کر ہم کسی کی شخصیت کے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا شخصیت اور کیا نہیں اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بظاہر آپ کو لگیں گے کہ جسے بہت زیادہ نیک اور پارسہ اور بہت جنہی اس ٹائپ کے آپ کو نظر آئیں لیکن اندرونی طور پر وہ جنہی کس قدر یہ سمجھیں یہ جو میں بنا کے بتا رہا ہوں اس پر بات کر رہے ہیں کہ اندر سے وہ کس قدر یہ سمجھو کہ برے فیل کی طرف یا بری چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن باقی ان کے کردار کو اگر آپ دیکھیں تو یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ تو دنیا کا سب سے نیک اور سب سے اچھا انسان یہی ہے لیکن یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیونکہ ان کے دماغ پر ہر وقت یعنی سمجھو کہ برے خیالات جو ہیں وہ ان کو دبائے رکھتے ہیں اور یہ اس طرف مائل رہتے ہیں بہت زیادہ تو یہ میں آپ کو بنا کے اس لئے بھی بتا رہا ہوں کہ اس پر ہم نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا لیکن کچھ بہت سے دوستوں نے کہا جی اس کا آپ جو نظرہ تفصیل سے بات کریں اس بات تو تفصیل سے بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے عبار زورہ اس کو کہتے ہیں عبار زورہ اس کو کہتے ہیں یہ وہ عبار ہے یہ وہ عبار ہے کہ کسی کو بھی بھٹکنے کے لئے کافی ہیں یعنی چلتے چلتے راستے سے بندہ بھٹک سکتا ہے بڑا نیک اور پارسا اور بڑی اچھی شخصیت کا مالک کوئی ایسا اقدام کر جاتا ہے کہ جس سے اس کی پوری شخصیت مٹی کے ڈھیر بن ثابت ہو جاتی ہے یعنی مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے وہ ہے یہ کیونکہ یہ جسمانہ گرمی بہت زیادہ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شیطان بہت زیادہ جنہی بھیک آتا ہے اور یہ بھیک بھی جاتے ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو جن کے ہاتھ میں یہ عبار زورہ کافی ابرا ہوا ہوتا ہے ایسے لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں آسکتے یہ اپنی مرضی اپنے موڈ کے مالک ہوتے ہیں اور ایک اچھی اور پر اثر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کریں پھر ان سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں یا برے کام بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر قدم پہ ان کے لئے کوئی نئی مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا واحد حل اس کا حل کسی پامیس نے نہیں بتایا ہوگا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گرم تاثیر والی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں مثال کے طور پر آپ ایک ہفتہ پورا جنی اگر انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں صبح صویرے انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں دو دن ناغہ کریں اور آپ اگر جسے چھوٹا گوش مچھلی وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ ایک دو دن جنی ناغہ کریں اور اس ناغے میں تھنڈی چیزوں کا استعمال رکھیں مثال سلاٹ وغیرہ کا استعمال رکھیں ٹھیک ہے لسی وغیرہ کا استعمال رکھیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا ورنہ یہ چیز جو نہ کسی وقت بھی آپ کو گمراہ کر دینے کے لئے کافی ہے تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عائشہ نے سوال کے باولپور سے کہ میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ میں بانج ہوں تو آپ بتائیں کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا میں بانج ہوں دیکھیں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سوال کے اسی کا جواب دیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دو اولادوں کی علامت موجود ہے آپ کے ہاتھ میں دو اولادوں کی علامت موجود ہے اس کو مانج نہیں کہا جاتا ہے مانج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے زندگی کی لکیر سے کوئی لکیر نکل کر دماغ کی لکیر پر اور دل کی لکیر اور کامیابی کی لکیر کو پرشٹار نما نشان بناتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی لیکن آپ کے نصیب میں اولاد ہے دیر سے ہوگی لیکن ہوگی میرام نے سوال کیا سیالکورٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میرج ہوگی یا رینج میرج ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی دوہزار چوبیس کے آخر میں ہو سکتی ہے ندیم اختر نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوگی یعنی فیوچر میرا کیسا ہوگا پیارے دوست آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور بہت اندہ ہوں گے برحال آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ اور درودہ برہمی اس کو کسری سے آپ پڑھتے رہا کریں اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی پیسہ بھی آئے گا جیداد بھی بنی گے اور زندگی میں سکون بھی ہوگا انشاءاللہ عبدالرشید نے سوال کیا سبی سے کہ میری نوکری بھی بہت اچھی ہے سب کچھ جنہیں بہتر ہے لیکن اس کے باوجود بھی مشکلوں کا شکار رہتا ہوں حالات خراب رہتے ہیں یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور کب بہتر ہوں گے تیارے دوست آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اس کے نیچے ایک مربع نمہ نشان بنا ہوا ہے جس کو ہم کوئی بڑی رکاوٹ کی علامت سمجھ جائیں یہ نظرِ بد بھی ہو سکتی ہے جادو ٹونہ وغیرہ کا جو عمل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور حسد بھی ہو سکتی ہے یہ تین چار چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے ورنہ آپ کے حالات بھی بہت اچھی ہیں آپ کی قسمت بھی بہت اچھی ہیں آپ کے دماغی سلیتیں بہت اچھی ہیں اور اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ قرآن نے سوال کے عباوالپور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی پیارے دو سب سے پہلی بات تو آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کے لکیریں ہیں یہ دو ہیں دو شادیاں ہونے کی علامت ہیں اب آپ کے جو پہلی شادی کے جو پوزیشن آ رہی ہے وہ یہ سمجھیں کہ آنے والا جو سال ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور بہت سے ڈلے کام یعنی کہ روکے و کام آپ کے انشاءاللہ ہوں گے خوش اسلوبی سے بہتری کی طرف چاہیں گے ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ